موسیقی یہ کام کر رہے ہیں ایک ایسے مقصد کے تحت کہ اپنی مسیحی قوم کو کسی نہ کسی طرح سے فسیلیٹیٹ کریں میڈیکل کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کے کلام مقدس کی جو منادی ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو وہ خدا کی طرف لا بھی رہے ہیں اور ان کو ایسے پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں کہ وہ کسی طور سے جو سیمیری ہے وہ کریں تاکہ خدا کے کلام کی منادی کو وہ کر سکیں تو آج جو وہ میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ان سے بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی کہ انہوں نے کس مقصد کے تحت یہ جو میڈیکل مشنری ٹیم ہے اس کا آغاز کیا اور کس پیشن کے ساتھ انہوں نے اس کام کو شروع کیا تو آئیں ناظرین ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے دے کزر میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر اسد اور آپ جو ہیں وہ میڈیکل مشنری ٹیم کے پلی فارم سے یہاں پہ موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ میڈیکل مشنری ٹیم ہے کیا اور آپ نے اس کو کب سے سٹارٹ کیا اور کس مقصد کے تحت اس کو جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا تینکیو سوہمچ حرون بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں نیشنل نیوز نامات پہ انوائٹ کیا تاکہ ہم میڈیکل مشنری ٹیم کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا سکیں سب سے پہلے آپ نے یہ کوئسچن کیا کہ میڈیکل مشنری ٹیم ہے کیا میڈیکل مشنری ٹیم جو ہے وہ ایک خدا کی فوج ہے جو بہت سے پریئر وارئر کو تیار کر رہی ہے تاکہ وہ ابلیس کے خلاف جنگ لڑ سکیں میڈیکل مشنری ٹیم میں ساری میڈیکل سٹاف ہے اس میں ڈاکٹرز ہے نرسیز ہے لائب ٹیکنیشنز ہے اوورال جتنے بھی لوگ میڈیکل فیڈ سے ہے وہ سارے اس ٹیم کا حصہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جتنی بھی میڈیکل سٹاف ہے لاہور میں بھی ہے مکلی شہروں میں بھی ہے ہم ان کے ساتھ فیلوشپ کرے تاکہ ہم خدا کی کھیتی میں بھی کام کرسکے اور جس طرح سے خدا نے ہمیں یہ بلاسنگ دیا خدمت کی ایزا نرس ایزا ڈاکٹر اس کو کس طرح سے ہم خدا کے کام میں لاسکتے ہیں تو ہم مل کر یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم بہت سی زندگی کو بچانے کا باعث بنیں ڈاکٹر اسر صاحب سر آپ کس طرح سے لیتے ہیں اس ٹیم کو جی سب سے پہلے تو خدا اندیس و مسیح کے القادر جلالی نام میں آپ سب کو اسلام اور تینکیو سو مجھ جی نیشنل ٹی وی کا ہمیں یہاں پہ انوائیٹ کرنے کے لیے جیسے باجی کزل نے بھی بتایا کہ یہ جو میڈیکل مشنری ٹیم ہے اس کا بیسک مقصد ان لوگوں کا انوائیٹ کرنا جو میڈیکل سے ڈیفرن یعنی کہ جیسے میں ہوں یعنی کہ ڈیفرن ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں ڈیفرن شعبے میں کام کرتے ہیں اور ان کو انوائیٹ کرنے کا بیسک مقصد یہی تھا کہ ایک جو بندہ جو پہلے ہی ایڈوکیٹڈ ہے اس کو ایڈوکیٹ کرنا ریلیجیس طور پر مذہبی طور پر آسان ہے اس کمپیر ٹو اس بندے کو جس کو کوئی بھی تعلیم نہیں ہے اور جب ہم جیسے پڑے لکھے لوگ اگر ہم کہتے کہ ہم خدا کا شاہیک ہاندان ہیں تو ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو بادشاو کا بادشاہ ہے تو ہمارے پاس وہ کوالیٹیز بھی ہونی چاہیے نا تو اگر جب ایک ڈاکٹر ایک نرس پیشنٹ کو آٹھ گھنٹے ڈیل کر سکتا ہے اگر اس میں سے اگر وہ ایک اور دو روحوں کو بھی بچا لے تو یہ سب سے بڑی بات ہوگی تو اسی پیشن کو اسی مقصد کو لے کے چل رہے ہیں اس میں ہر بندے کی پارٹیسپیشن ہے چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے میڈیکل کے جب تک وہ اپنی میکسیمم پارٹیسپیشن ہمیں نہیں دے گا تب تک ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن خداون کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو دن رات اس کام میں ہماری مدد کرتے ہیں وہ بے لوز خدمت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے اور خداون کا بڑا فضل ہے کہ اس کے وسیلے سے کافی لوگ جہاں جہاں بھی ہم مختلف شاعروں میں پروگرام کروا رہے ہیں اور اس کے وسیلے سے لوگوں کے جو رسپونڈ آتے ہیں جو فیڈ بیک ہمیں ملتے ہیں کافی لوگوں کی زندگیہ تبدیل ہوئی ہیں خداون کا فضل ہے اچھا کہ ازل یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے اس ٹیم کا آغاز کیا جب آپ اس کے فاؤنڈر بنے تو آپ نے لوگوں کے ساتھ زہر سے بات ہے جا کے رابطے بھی کیے ہوں گے تو آپ کو کس طرح سے کوئی ہڈلز جو فیل ہوئی ہوں یا لوگوں نے جو فیڈ بیک ہے یا لوگوں کا جو رسپونس تھا کیونکہ زہر سے بات ہے میڈیکل ٹیم ہے تو کئی دفعہ جو نرسیز ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں ان کو تو پیسہ کمانے سے ہی فرصت نہیں ملتی تو زہر سے بات ہے لوگوں کو امپریس کرنا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا یہ کیسا رہا آپ کے لئے جب میں نے یہ سٹارٹ لیا تھا کارنر سٹون چر سے دوہزار سولہ میں وہاں پر کچھ کیونکہ ہمارے چرچ کا وین یہ تھا جو پاسٹرز ہیں ہم کا وین یہ تھا کہ جتنی بھی یوت ہے اس کو خدا کی حضوری میں لے کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم نے خدا کے رونے گائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم میڈیکل سٹاف کو بھی لے کر ہماری نرسیز کو بھی بہت ضرورت ہے خدا کی حضوری میں آنے کی تو کیونکہ ہمارے جو کریکٹر ہیں ایزا مسیح ہوتے ہوئے ہمیں اپنا کریکٹر بائبل کے جو وومن کریکٹر ہیں ان کے مطابق گزارنا کہ کس طرح سے وہ بھی سادہ خواتین تھی لیڈیز تھی لیکن وہ راست باز تھی اور خدا ان کی زندگیوں میں ان کو بلس کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج کتنے بڑے بڑے سورماوں کی مدرز ہیں تو اسی طرح یہی ہم پیشن لے کر آگے بڑھے تھے بوجھ کے ساتھ وہ خدا کی کلام کو جانتی ہو کوئی ان کو گمراہ نہ کریں اور وہ اپنے مذہب کو کبھی نہ چھوڑیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی سکھانے کا باعث بنیں تو ان کو کریکٹر بائیس سکھانے کے لیے ہم نے یہ سٹپ لیا تھا اور ہم نے مختلف ہسپٹلز میں جا کر پہلے ان کے ساتھ میٹنگز کی تھی اور پھر ان کو چرچ میں انوائٹ کیا تھا جیسے آپ نے کہا کہ کافی ٹف ہوتا ہے تو کافی لوگوں نے ایٹیٹیوڈ بھی مطبع ہمارے لوگوں میں ہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سنڈے کو چرچ سے جاتے ہماری فیملیز ہمیں بولتی ہے لیکن ہم نئے ٹائم دے رہے کیونکہ ہماری ڈیوٹیز ایسی ہے تو ہم اپنا فوکس ابھی کام پہ ہی ہے تو ہم دیکھیں گے بتائیں گے لیکن ابھی تک نہیں بتایا تو دوہزار سولہ سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور آہستہ آہستہ ہماری ایک ٹیم بنی ورس اپ پہ اور پھر ہم نے ورس اپ پہ اس کا آگاز کیا ہم میٹنگز بے شک نہیں کہا رہے تھے لیکن ورس اپ پہ ہم لوگ دعا روزہ میں ٹائر رہے تھے اور اسی طرح یہ بانڈنگ بڑھتی رہی اور پورے پاکستان سے ورس اپ میں ہمارے ساتھ لوگ ایڈ ہوتے گئے اور بس ہم یہی سب کو سکھا رہے کہ ہم نے خدا کی کھیتی میں کام کرنا ہے کیونکہ خدا کے کلام امریک ہے فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں تو بس یہ مزدوروں کو ڈونڈ رہے ہیں تاکہ وہ اس فصل میں کام کرسکیں اور اس کے ساتھ ساتھ کافی لوگوں نے اچھا رسپانس بھی دیا جن کے دل میں بوجھ تھا وہ ہمارے ٹیم میں آتے گئے اور زورتی گئی اب تک کتنے لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جنڈ چکے ہیں میکسیمم میکسیمم ابھی تک مطلب کتنے لوگ ہیں مطلب نرسیز کتنی ہیں ڈاکٹر کتنے ہیں جو ٹیم میں ہیں ہاں پیرا میڈیکل جو سٹاف ہے وہ آپ کا اس وقت کتنا ہے ابھی ہمارے ساتھ ورسپ گروپ جو ہمارا اس میں 500 لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اس کے علاوہ کافی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں مختشاروں سے بھی اور ہمارے ٹیم میں 20 لوگ ہیں 20 لوگ ہیں ناظرین یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیکل مشنری جو ٹیم ہے جیسے ابھی کزل نے بتایا کہ تقربہ 500 کے قریب جو ہیں وہ ورسپ گروپ میں ان کے ساتھ لوگ ایڈ ہیں لیکن جو 20 کی جو ٹیم ہے وہ مطلب ہر وقت ان کے ساتھ مالیود ہوتی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ کہیں پہ اگر ضرورت ہو تو وہاں پہ پہنچ جاتی ہے تو کزل میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے لاہور سے سٹارٹ کیا تو ابھی تک یہ جو میڈیکل مشنری ٹیم ہے کن کن شہروں میں جا کے وہ اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہے کیونکہ پہلے ابھی ہم نے یہ ہمیں ڈھائی سال ہوئے یہ میڈیکل مشنری ٹیم بناتے ہوئے کیونکہ پہلے تو ہماری سٹارٹنگ تھی ہم نے لوگوں کو جمع کیا فیلوشپ کی اب ہمارے ٹیم کو ڈھائی سال ہو گئے ہیں میڈیکل مشن ٹیم جس کا نام ہم نے رکھا ہے اسی سال میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے بکلیف شہروں میں جانے کے لیے کیونکہ ہماری اور ریڈی ورسا پہ ٹیم میں بہن چکی تھی فیصلہ باد سے بھی اور پنڈی سے بھی سلام آباد سے بھی سیال کورٹ سے ملتان سے کافی شہروں سے ہمارے ٹیم میں تیار ہیں تو ہم نے اسی سال میں ابھی سٹارٹ لیا ہے اپنے دوسرے شہروں کی سٹاف کے ساتھ فیلوشپ کیا ہے ان کو یہ وی اند بتایا ہے اور ابھی تک کہ ہم پانچ شہروں میں ویزٹ ہو چکا ہے ہمارا ابھی تک آپ پانچ شہروں میں جا چکے ہیں ہاں جی ابھی پلائنگ میں ہیں کچھ شہر تو دو ہزار تئیس میں آپ نے یہ سارا کام کیا دو ہزار تئیس آپ کے لیے آپ کی ٹیم کے لیے کیسا رہا یہ ذرا بہت زبردست رہا ہے ہم بہت سے ایسے لوگوں سے مل کے آئے ہیں جو بہت زیادہ پریشان بھی اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے وہ کافی پریشان تھے ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت تھی ہم نے ان کی رہنمائی کی کہ کس طرح سے ہم نے اپنے زندہ خدا کو نہیں چھوڑنا کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد رکھ تو اگر ہمیں یہ بلاسنگ ملی ہے کیونکہ جوانی ایک بہت بڑا گفت ہے تو ہمیں اسی کے اکارڈنگ رہ کر اپنے زندہ خدا کے ساتھ کنیکٹ میں رہنا ہے اور کیونکہ خدا جو ہے وہ ہار ٹائم ہمیں پکار رہے جوانوں کو تو خدا بہت زیادہ پسند کر رہا ہے جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزان دیسے جیسے زبردست کی ہاتھ میں تھی تو زبردست یعنی بہت جو ماہیر ہے جو نشانہ صحیح جگہ پر لگا سکتا ہے تو ابھی ہمارے پاس یہ ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرنا چاہے اس جوانی میں ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہی ہم نے ان کو سکھایا کہ ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑی بلاسنگ ہے کیونکہ زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا ہولڈر کے ساتھ رہ کر اسے کر سکتے ہیں تو ہی ہمیں بلاسنگ ملے گی ہم نے اس کو اگنور نہیں کرنا کیونکہ اس نے ہمیں اپنے لئے بنایا ہے خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لئے بنایا ہے تاکہ ہم اس کی ہم دو سنہ کر سکے ہم اس کی پیروی کر سکے تو ہم جب تک بائبل کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا پیٹرن ہے ہماری زندگی کیا اسی میں ہی ہم نے یہ ہی ہمیں سکھاتی ہے ہمارا اچھا اور برا ہمیں کون سا راستہ سلیکٹ کرنا اور کس راستے کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلی پیورٹی ہمیں بائبل کو اور خدا کو دینی ہے تو ہی ہم اپنی زندگی میں اچھے سٹیپ لے سکتے ہیں یہ ناظرین بڑی خوبصورت بات ہے جو ابھی کزل نے کہی کہ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں اس کی جو امپورٹنٹس ہے وہ ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو ہم کسی بھی طرح کی کوئی بھی فیلڈ ہو ہماری ہم اس میں کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں تو میں یہاں پہ ڈاکٹر اسر سے یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر اسر سے ابھی آپ کے پاس دو طرح کی خدمات ہیں آپ میڈیکل کا بھی جو شبہ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے دوسرا خدا کے کلام کی منادی بھی ہے تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا اور دونوں چیزوں کو مطلب لوگوں کے سامنے پریزینٹ کرنا اب اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ مشکل کیا ہے خدا کے کلام کی منادی کرنا یا میڈیکل کی جو سہولیات ہے وہ لوگوں کو فرہام کرنا سر آج کل کے دور میں سب سے مشکل کام ہے خدا کے کلام کی منادی کرنا کیونکہ میڈیکل میں تو یقین جانب آپ جو بھی کر لیں گے پیشنٹ آئیں گے آپ کے پاس آپ دیل کر ہی لیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ جو روحانی علاج یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے پہلے خود کا روحانی علاج ہو بلکل ایسی ہے جب ہمارا خود کا روحانی علاج ہوگا تب ہی ہم کسی کا کر سکتے ہیں ناظرین یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسد آپ کے سامنے ہے تو بلکل ینگ نوجوان آپ کے سامنے مطلب یہ بیٹھے ہیں اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا جو روحانی علاج ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد پھر ہم دوسروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں گے تو ڈاکٹر اسد سب سر ہم آپ کے بڑے شکر وزار ہیں کہ آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی میں چاہوں گا کہ آپ کیونکہ نوجوان ہیں تو نوجوانوں کے لیے کوئی خاص میسیج جو آپ نیشنل نیوز راما کے پلیٹ فارم سے دینا چاہیں جی میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے لیکن آپ کی زندگی میں سے خدا کی حضوری دور نہیں ہونی چاہیے چھوٹا سا میسی سیر کروں گا کہ یہ سایہ نبی کی جب وہ کونسیگریشن ہو رہی تھی ان کی مقصوصیت ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ خدا میرے ہون تو ناپاک ہے تو پہلے ان کے دل میں ایک کنوکشن آئی بیسکلی میں فائیو سیز کو بیان کرنے لگا ہوں کہ ان کے دل میں پہلے کنوکشن آئی کائلیت آئی کہ خدا میں ناپاک ہوں ہمیں آج ضرورت ہے اپنے اندر اپنی ناپاکی کو دیکھنے کی چاہے اس میں کوئی خادم ہے سارے ایک برابری کیونکہ دعوت نبی اگر کہہ سکتے کہ میرا جو گناہ میرے آگے رہتے تو ہم ان سے بڑے نہیں ہیں بلکل ایسی پہلے ہمارے اندر کنوکشن آنی چاہیے کائلیت آنی چاہیے پھر خدا ہمیں پاک کرے گا پھر ہمارے اندر کلیننس آئے گی خدا بیجے گا پاک روکو بیجے گا وہ ہمیں پاک کرے گا پھر اس کے بعد ہماری مقصوصیت ہوگی کونسیگریشن ہوگی بلکل ایسی جب ہمارے اندر کائلیت آجے گی پاکیزگی آجے گی پھر ہمارے اندر کونسیگریشن بھی آجے گی جب یہ ساری چیزیں آجیں گی تو ہماری زندگی میں خدا کی حضوری بھی آجے گی جب خدا کی حضوری آجے گی پھر ہمارے زندگی میں کیا ہوگا سر خوشحالی آئے گی بلکل ایسی ہے پوپلیریٹی آئے گی اس کے بعد کہے گا ہماری زندگی میں کچھ ہے نہیں ہے لیکن ایک ایمان ہوگا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ جب مطلب آپ خدا کے کلام کو اتنی اہمیں دیتے ہیں تو پھر ہمارے زندگی سے ایک جو پھل ہے وہ بھی جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ سکتا ہے بلکل ایسی ہے پس آپ کا چال چلن اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے چال چلن کی وجہ سے آپ کے قائل ہو چاہیے بلکل ایسی ہے کیونکہ جب ہمارا کردار جب دیکھ بیسکلی ایک چیز ہوتی ہے آپ کا کریکٹر دوسری آپ کی پرسنیلیٹی پرسنیلیٹی وہ جو آپ بیٹھیں میرے سامنے ٹائل گئی شیٹ پہنی میں بھی پینڈ کورٹ پہنے دی یہ ہماری پرسنیلیٹی ہے لیکن ایکچول چیز جو ہے جو ہمارا چال چلن ہمارا کردار ہے جو پس تمہارا کردار ویسا ہو جو مسیح یسو کا تھا تو ہمیں خدا کے فرزند ہوتی ہوئے ایسا مزاج اور ایسا کردار رکھنا چاہیے اسپیشلی نوجوانوں کے لیے بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے بچوں کے لیے جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا کردار اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے کردار کی وجہ سے کہ واقعی زندہ خدا کو ماننے والے ہیں لیکن جو میں نے چیز یا ہم نے جو چیز فیل کی ہے ہمیں آج اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے کیونکہ ہمارا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے مادر کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر کسی کو بھوڑا لگے تو اس کو مائنڈ نہ کیجئے گا لیکن ہمیں اپنے کردار پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کا کردار آج کل اس قابل نہیں ہے کسیدھی بات ہے کہ وہ ہم دعا بھی کر سکیں جو ہم نے فیل کی ہے جی بالکل میں ڈاکٹر اصد کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ بہت بڑا ایک میسیج ہے خواہ میں ہوں خواہ ڈاکٹر اصد ہے خواہ کزل ہے یا کوئی بھی ہے مطلب یا کوئی خدا کا خادم ہے یا کوئی ایسا شخص جو کہ یہاں پہ مطلب زمین پہ رہتے ہوئے اپنے زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو ہمارا جو کردار ہے ہمارا جو کریکٹر ہے وہ ایک ایسی ایکسامپل ہے جس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جہاں وہ خدا کی طرف آ سکتے ہیں تو کزل میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی یہ جانا چاہیں گے کہ دو ہزار چوبیس میں میڈیکل مشنری ٹیم کے جو گول ہیں یا جو آپ نے مطلب سوچا ہویا کہ ہم اس کو یہاں پہ لے کے جائیں گے تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بڑا سر بتائیں جی بلکل بھائی ہمارے بہت سے گولز ہیں اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم مختلی شہروں میں کیمپس لگائیں کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری جو جو ٹیم ہے وہ مشنری ورک کر رہے ہیں تو بھی ہمارا مشنری ورک سٹارٹ نہیں ہوا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں ہم اس کام کا سٹارٹ لیں اور بہت سے مختلف جگہوں پر کیمپ لگائے اور کیمپ کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو تعلیم بھی دیں خداون کی ساتھ ساتھ ان کا جسمانی علاج بھی ہو اور روحانی علاج بھی ہو اور اس کے علاوہ ہم ایک بہت بڑا کیمپ مری میں کروا رہے ہیں جس میں ہم اپنے سارے مختلف شہروں سے لیڈر جو ہیں جو میڈیکل سٹاف ہے میڈیکل مشنی ٹیم کے ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اور اس میں بہت سے ہمارے سپیرچول سپیکرز آ رہے ہیں فارنر ہیں اور وہ ہمیں مزید سٹڈی دیں گے کہ ہم کس طرح سے مشنری ورک کو اور زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے ملکے پاکستان میں جیسے ہمیں وین ملا ہے کہ بیدار ہی آئے لوگ بیدار ہوں نوجوان بیدار ہوں کیونکہ ہم اسی لیے بھیجا گیا ہے اصل مقصد ہمارا یہی ہے تو ہم اس پہ بہت اچھ طرح سے کام کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا اسی ٹیم کے حوالے سے کہ جب باہر کے ملک سے جب مشنری آتے تھے اور وہ میڈیکل کی فیلڈ میں تو یہ لوگ مطلب لوگوں کے علاج کے ساتھ ان کا جو روحانی علاج تھا وہ بھی کرتے رہے تھے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو میڈیکل مشنری ٹیم ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں اس کا بھی کام یہی ہے کہ ہم لوگوں کی جسمانی جو ان کی بیماری ہے ان کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو روحانی نگداشت ہے وہ بھی کریں ان کو روحانیت کی طرف بھی جو ہے وہ مائل کریں تو ناظرین میں چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو جب دیکھیں اور قزل اکاش کے لیے ڈکٹر اصد کے لیے ان کی پوری ٹیم کے لیے آپ دعا بھی کیجئے گا اور جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں ہم بہت سی جگہوں پہ جو میڈیکل کیمپ ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں ہم بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جو میڈیکل کی فیوی سے وابستہ ہیں ان کے لیے ایسے پلیٹ فارم مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک تو ان کو ایسے وسائل مل سکیں تاکہ وہ اور زیادہ بہتر طور پر اپنی جو خدمت ہے اس کو کر سکیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان نوجوانوں کو سیمنری جو ہے وہ بھی کروا رہے ہیں تو قزل اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ سیمنری وغیرہ کروا رہے ہیں یا لوگوں کو آپ کلام کی طرف راگب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اپنایا ہوا ہے بلکل ہارون بھائی ہم نے زوم کیونکہ ساری سٹاف بیزی ہے ان کے لیے یہ ٹاف ہے کہ وہ دو دو کام کریں تو اس لیے ہم نے ان کے لیے زوم جو پلیٹ فارم ہے ایزی بھی ہے اور اس کو جوائن بھی کیا جا سکتا ہے آپ اپنی ڈیوٹیز میں رہ کر بھی جو ہے وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو زوم کے ذریعے ہم بی ٹی ایچ اور ماسٹر ڈگری دے رہے ہیں اپنی مقلیف سٹاف کو جو ہماری ٹیم کا حصہ ہے تو اس کے علاوہ اگر اور بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں تو ہم کے لیے بھی ہم آزی رہے ہیں جی ناظرین میں دوبارہ سے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کزل نے بھی بتایا کہ وہ زوم کے تھو جو ہے میڈیکل کے سٹاف سے جو بستہ لوگ ہیں جس میں نرسیز ہیں پیرامیڈیکل دوسرا سٹاف ہے یا ڈاکٹرز ہیں جو کسی بائبل کالیج میں نہیں جا سکتے یا کسی بائبل سکول میں نہیں جا سکتے اور بقاعدہ طور پر سیمیلری نہیں کر سکتے تو وہ زوم کے تھو پہنچانے کی کوشش کریں ان سے شیئر کریں جو کہ میڈیکل کے شبہ سے بستہ لوگ ہیں تاکہ ایک تو میڈیکل کی خدمت کر رہے ہیں وہ تو کر رہی رہے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ خدا کے کلام کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم ان کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے تاکہ وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعہ سے ایک تو خدا کو جان سکے اور دوسرا اپنی جو رہانی تربیت ہے اس کو کرتنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ خدا کے اکلام کی طرف لے کے آ سکیں تو آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اس کو شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی خیال اگر آپ کو کوئی آئیڈیا جو آپ میڈیکل مشنری ٹیم کو دینا چاہتے ہیں یا اگر آپ نیشنل نیوزیما کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں جو ہم اپنے نوجوانوں کے لیے لے کے آئیں کیونکہ دو ہزار چوبیس ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کرسچن کمیونٹی کے لیے ایک خوشحالی کا سال ہو نہ کہ جس طرح سے ہم نے دو ہزار تائیس دکھوں میں مسیبتوں میں پریشانیوں میں گزارا ایسا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس وہ ہماری کرسچن کمیونٹی کے لیے ایک نئے سورج کیے ساتھ ایک نئی خوشحالی لے کر آئے تاکہ ہم جو ہے اپنے اس ملک کے پاکستان میں رہتے ہوئے ایک تو خدا کے نام کو جلال دیں دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے دوسروں کو بھی برکت مل سکے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرہ میں ترک پیارو کو دے اجازت خدا حافظ